آج آپ سب رکشہ ڈرائیور حضرات کو کچھ بلانے کا مقصد ہے یہاں پہ کٹھا کرنے کا میں جب سے پوسٹنگ ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو میں نے روڈ پہ دیکھا ہے ٹریفک والے چالان بھی کرتے ہیں وائیلیشن دن پہ دن بڑھ رہی ہے آپ کی روڈ بلاک ہونا سب سے زیادہ ہمارے لیے مشکلات ہیں پرشانی عوام کے لیے جو عوام بھی برا کہتی ہو قانون کا بھی جروم ہے تو آج آپ کے زائر خان صدر صاحب میرے پاس تھانے میں آئے کل بھی میں نے وقتن وقتن کروائی ہوتی رہی ہے کل میں نے کروائی تیز کیا آپ کے خلاف تو زائر خان میرے پاس آئے میں نے کہا ان کو سب کو بلاو جس کو قانون سے کوئی نواقفی ہے وہ بھی میں ان کو بتا دوں اور دوسرا یہ ہے کہ آئندہ کے لیے کروائی جس طرح میں کروں گا وہ بھی ان کو بتا دوں تاکہ یہ لوگ اپنے منزل پہ ٹھیک آئیں جائیں رکشہ چلانا گاڑی چلانا کوئی جرم نہیں ہے یہ روزگار ہے روزی کے ایک ذریعہ ہے ہر انسان صبح میرے سمیت اٹھتا ہے تو اپنی اپنی روزی کی اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے پیٹ کے لیے تلاش کرتا ہے اسی طرح آپ بھی رکشہ ڈرائیور ہیں آپ کبھی ذریعہ ماش اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہوئے تو اچھا ہے لیکن اس کو اچھے طریقے سے جیسا زائر خان نے بات کر دی ہے جس ملک میں رہتا ہے تو اس کا قانون لازمی اس کا پاباند ہونا پڑتا ہے ٹھیک ہے خواہ ٹریفک کا ہو خواہ نادرہ حفظ میں جانے والا ہو کسی بھی شعبہ اس میں جانے کے لیے تو وہ بہت ضروری ہے قانون اڈاب کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس جب ڈرائیونگ کریں گے آپ کے پاس لائسنس ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے پبلک ویکل لائسنس بہت ضروری ہے دوسرا یہ رکشوں کا جو اپلائیڈ فار ہے یہ مالکان کو بھی یہ سن رہے ہوں گے شاید بیچ میں یا ان کو میرا میسج پہنچ جائے گا مالکان ازرات اپنے رکشوں کو اپنے گھر میں رکھیں جب تک نمبر نہیں لگے گا ٹھیک ہے نمبر کے بغیر اپلائیڈ فار کے میں بقاعدہ قبضے میں کروں گا اس کے خلاف میں کروائی کروں گا جیسے اپلائیڈ فار کے خلاف کاروائی ہوتی ہے دوسرا اس کا بقاعدہ پرمٹ ایشو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں تیسری بات یہ ہے آپ لوگوں نے اس کو ایک ڈرائنگ روم ریسٹورنٹ بنایا ہوئے پردے لگا کر اور جب بھی آپ ٹرننگ کرتے ہیں یا چلتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہیں آپ کو بالکل پتہ نہیں ہوتا ہے میرے آگے سے گاڑی کیا کون سی آ رہی ہے سائیڈ سے کراس کون سا کر رہا ہے پیچھے سے کوئی ہارن دیر آئے ایمرجنسی ہے کچھ ہے آپ لوگوں کو بالکل علم نہیں ہے جیسے ایک ڈرائنگ روم بند ہوتا ہے اور آپ لوگ پردے میں کل سے کسی کے نہ دیکھوں یہ پردے خود اٹھا دیں یہ جو بھی ایکسٹرا ڈیکوریشن آپ نے کی ہوئی ہے یہ میں کبھی نہیں مانوں گا یہ جرم بھی ہے بہت سخت سنگین جرم ہے اس میں ہر قسم کا شخص ہم سے بھی چھپ کر بیٹھتے ہیں کوئی وردات کر کے آتے ہیں وہ آپ کے اس میں پناہ لے کر آسانی سے چلا جاتے ہیں اسی طرح منشاعت فروش ہے وہ آتے ہیں اس آپ کو نہیں پتے ہیں سبزی ہے کیا چیز ہمیں نہیں پتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں یا کوئی دوسرا جانتے ہیں ہمارے انفارمل جانتے ہیں وہ آپ کے بڑے آسانی سے آپ کے رکشے میں آ کر پناہ لے کر وہ چلا جاتے ہیں نقصان کس کوئے اگی کوئے نقصان آپ لوگوں کا ہے اس طرح بھی وہ جرم سرائیت کر رہا ہے یہ چیز کل سے میں پردہ والی بات نہیں مانوں گا دوسرا یہ ہے یہ ظاہر خان کھڑے ہیں صدر صاحب بڑے اچھے آپ کے صدر صاحب بڑا ڈیسنٹ آدمی ہے بڑا سمیدار آدمی ہے اس نے ہمیشہ کے لیے قانون کی پسداری کیا ہمیشہ کے لیے یہ میں اس کو داد دیتا ہوں جب بھی اس کی میں نے بات سنی ہے اس نے قانون کی پسداری کیا تو آگے بھی مجھے بڑی امید ہے آپ لوگ اپنے صدر صاحب کی سپرویئن میں کل سے اڈا تلاش کریں اپنا سٹینڈ بنا لیں میں آپ لوگوں کو پندرہ دن دوں گا پندرہ دن کافی ہیں پندرہ دن کے بعد میں کسی رکشہ کو غلط پارکنگ میں کسی صورت میں نہیں مانوں گا ٹھیک ہے نہ میں روڈ بلاکج ٹریفک والے چالان کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ لوگوں کو چالان کیا جاتا ہے پانچ سو چھ سو روپے کا چالان ہوتا ہے ابھی آپ رو رہے ہیں آپ کے صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کم کریں وہ آپ وائلیشن نہ کریں تو پانچ سو روپے جرمانہ آپ اپنے بچوں کے لیے دس کلو آٹا تو لے کر جا سکتے ہیں ہمیں کوئی اس میں شوک نہیں ہے پولیس کو کہ آپ لوگوں کو ہم جرمانے کریں یا فی آر کریں لیکن ہم نے قانون کی پاسداری ہر صورت میں کرنی ہے کچھ بھی ہو آپ لوگوں کو روڈ سے اٹھانا ہے ہم نے روڈ سے دیکھیں سواری اٹھائیں فورون آپ چلے جائیں آپ لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں روڈ پہ آپ لوگوں نے لائن لگائی ہوئی ہے پھر وہی دکندار ہے سب سے زیادہ مجھے کمپلینڈیں آپ کی آ رہی ہیں سب سے زیادہ بازار کی آ رہی ہیں دکنداروں کی آ رہی ہیں کیوں کہ آپ ایک دکان کو آگے سے گھڑی کر کے دو تین گھڑیاں رکشے کھڑے کر کے تو آپ نے بند کیا ہوئے اسے تو تکلیف ہوگی اس کا نقصان ہے اس نے لوڈ ان لوڈ کرانا ہوتے ہیں اور آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں آگے نہیں دوسرا یہ ہے کسی کے ساتھ سواری کے ساتھ بد اخلاقی نہ ہو ٹھیک ہے وہ سواری آپ کا رسک کا ذریعہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی بدتمیزی نہ ہو اگر آپ کو کسی سے شکایت ہے ہم آپ کو تافذ دینے کے لیے ہیں آپ بھی ہمارے اگی کے شہری ہیں جیسا ہم اور کسی کو تافذ دیں گے اتنے ہی رائٹ آپ کبھی بنتے ہیں میں آپ کو بھی اتنا ہی تافذ دوں گا انشاءاللو اس سے زیادہ دوں گا دوسرا یہ ہے آپ ہمارے سپائی ہیں جیسا زائر خان نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ ہمارے سپائی ہیں اور آپ نے ایک سپائی بن کر رہینا ہے یہ سمجھو کہ ٹریفک والے کے آپ بھائی ہیں پولیس کے آپ بھائی ہیں ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی جرم نظر آتا ہے مشکوک آدمی کوئی نظر آتا ہے آپ کے پاس میرا نمبر ہے یہ آپ کے صدر صاحب کے پاس ہے میں ہر آدمی کو اپنا نمبر میں دیتا ہوں آپ مجھے اطلاع کریں ہم پھوری اس پہ کروائی کریں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کسی آپ چونکہ روڈ پہ ہوتے ہیں آپ ہر وقت گشت پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بازار کو صاف رکھنا بازار میں سے کسی گندہ گیر کا آنا مشکوک آدمی ہے ہمیں فورا نطلاع دیں یہ نہ ہو کہ آپ اس کو پردوں میں بٹھائیں بٹھا کر ہاں جی کدھر جانا ہے تو آپ پانچ سو روپے زیادہ لیں گے ہزار روپے زیادہ لیں گے اور اس کو آپ بگا دیں کہ کتنا بڑا جرم ہے اس طرح آپ کے ساتھ اگر کوئی واردات کر کے کوئی جرم کر کے کوئی بھی زیادی کر کے اگر کوئی دوسرا پناہ لے کر اور اس کو لے جاتا ہے آپ سے بگا کر تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا ٹھیک ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں سب سے آپ میرے لئے قابل عزت ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت زیادہ قابل عزت ہیں پولیس ڈرائیور یہ ہمیشہ کے لئے جولی دامن ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے آپ عزیز ہیں لیکن قانون کی خلاورزی یہ میں کبھی کس صورت میں جدر بھی راہوں میں نہیں مانی ہے اس میں میں کسی چیز کو آڑے نہیں آنے دوں گا آپ لوگ سمجھ لیں میں آئندہ کے لئے روز روز میٹنگ نہیں کروں گا آج میں آپ کو جو نہیں آئے ہوئے ان کو بھی میرا میسج جانا چاہیے اگر آپ لوگ ٹھیک ہوگے میں دیکھوں گا پھر میں اپنے افسران کو ریکویسٹ کروں گا ٹریفک انچارج ہمارے انسپیکٹر صاحب ہیں ڈی ایس پی صاحب ہیں پھر میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی جرمانے کی کم کر دیں ٹھیک ہے لیکن میں دیکھوں گا کہ آپ لوگوں نے آج کے بعد ثابت کر کے دیا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو انشاءاللہ مارا وہ تعاون بھی آپ کے ساتھ ہوگا اور بھی مارا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا جائز ٹھیک ہے لیکن آپ کی طرف سے مجھے شکایت نہیں آگا یہ وعد ہے میرے ساتھ کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے اگر ہوئی تو میں چک کروں گا میں بزار میں موجود ہوتا ہوں تو پھر میں آپ لوگوں کو اس سے زیادہ پھر کروائی کروں گا پھر آپ لوگ تنگ ہوں گے ٹھیک ہے تو اس لیے مجھے موقع نہیں دینا ہے آپ نے قانون کی پاسداری کرنی ہے پولیس کا ساتھ دینا ہے پولیس ہر وقت آپ کا ساتھ دے گی انشاءاللہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی ٹھیک ہے اللہ حافظ